مدرو اکتوبر کا مہینہ تھا اور دوہزار بیس کا سال تھا ایک روز کیا ہوتا ہے اکتوبر دوہزار بیس میں کہ اچانک سے انڈیا کا جو فائننشل کیپیٹل ہے نا ممبئی اس کی بجلی چلی جاتی ہے پورے کے پورے ممبئی کی بجلی چلی جاتی ہے اور کئی گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے اچھا انڈیا ایکسپرٹس کو یہ پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا کہ ہوا کیا ہے بھائی وہ سارے کے سارے بدھی جیوی آگئے سب نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا چیک کر کے دیکھ لیا ہر چیز ہوکے تھی لیکن بجلی نہیں چل رہی تھی کئی گھنٹے بجلی بند رہنے کے بعد فائنلی انڈیاں ماہرین جو تھے یہ بجلی کی سپلائے بحال تو کرا لیتے ہیں لیکن اس کے درمیان انڈیا کو ارب اور روپے کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے انڈیاں جو پاور سیکٹر ہے وہ چونکہ زیادہ تر مینیولی کام کرتا ہے بنگلہ دش اور پاکستان کی طرح تو ان کو اگزیکٹلی نہیں پتا چل پایا کہ ہوا کیا ہے اور اچانک تنا بڑا فالٹ کیوں آیا لیکن بعد میں امریکن ایکسپورٹس نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کے پاور سسٹم کے اوپر اصل میں سائبر عملہ ہوا تھا اسی لیے ممبئی کی بتی کل ہو گئی تھی اچھا نیو یوک ٹائمز نے بھی دنیا کا بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے انہوں نے بھی ریپورٹ کیا تھا اس واقعے کو اچھا یہ تو اکتوبر دوہزار بیس کا ایک انسیڈنٹ سائز میں نے ویسے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے براڈر ویو میں انڈیا کے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن اب دیکھیں کہ اب پھر سے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور دوہزار بائیس کا سال چل رہا ہے اور اب دوبارہ اکتوبر کے اندر وہی کچھ ہوا ہے لیکن اس بار بنگلہ دش کے ساتھ ہوا ہے بنگلہ دش کے ساتھ ہوا ہے واقعہ کچھ یوں پیش آیا ہے کہ گزشتہ جو ٹیوزڈے تھا اس میں اچانک سے پورے بنگلہ دش کی لائٹ چلی جاتی ہے پورے ملک کی تقریباً ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ جو ملک تھی اس کی بجلی چلی جاتی ہے اچانک سے اور یہاں بھی دس گھنٹے تک بنگلہ دشی جو ایکسپرٹس تھے ان کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا کہ ہوا کیا ہے بھائی یہ دس گھنٹے بجلی چلی گئی ان کو پتہ نہیں چل پا رہا تھا یہ کیا ہوا ہے دس گھنٹے ان کو لگے بجلی بحال کرانے میں لیکن ان دس گھنٹوں میں اب چونکہ پورا کا پورا ان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ بجلی پہ چلتا ہے وہ رکا رہا اور کمرشل ایکٹیوٹیز ڈاؤن رہی ایدہ ریزرٹ بنگلہ دشی کو اربوں ٹکا کا لاؤس ہو چکا تھا جب تک بجلی دوبارہ آئی سارے ملک کی بجلی ایکسا چلی گئی تو سارے ملک کی کمرشل ایکٹیوٹیز رکھ گئی تو جب آئی تو اربوں ٹکا کا لاؤس ہو چکا تھا اب اگزیکٹلی کیا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم لیکن بنگلہ دشی ایکسپرٹس کوشش کر رہے ہیں جاننے کی اب اگر تو یہ کوئی واقعہ ٹیکنیکل گلچ ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کوئی سائبر حملہ تھا جیسے کہ انڈیا کے اوپر واضح ممبئی کے اوپر تو شاید بنگلہ دشی اس کو ٹریس نہ کر سکے خود کل ویڈنس ڈے تھا نا تو کل بنگلہ دشی نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے کمیٹی انہوں نے بنائی ہے یہ جانچنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے بجلی کے نظام کے ساتھ لیکن میرے خیال سے ان کو کوئی سالیڈ کلو نہیں ملے گا کیونکہ بنگلہ دشی کی نیشنل گریڈ کافی میں نے اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے نیشنل الیکٹرسٹی گریڈ جو ہے بنگلہ دشی کی وہاں پر زیادہ تر ڈیٹا موجود نہیں ہوتا جب ڈیٹا موجود نہیں ہوگا تو انویسٹی گیٹرس کیا انویسٹیگیشن کریں گے بینا ڈیٹا کی سو سے زیادہ پاور پلانٹس الگ الگ فریقونسی کی بجلی بنا کر بنگلہ دشی کی نیشنل گریڈ کو ڈال رہے ہوتے ہیں جہاں اس کو پھر ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ یوں سمجھیں کہ سیٹ کیا جاتا ہے بجلی کو الگ الگ فریقونسی ہوتی ہے جہاں سے بجلی آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی فریقونسی میں وہ کر کے اور پھر سپلائے کر رہے ہوتے ہیں پورے ملک میں اب یہ جو نیشنل گریڈ کا لارڈ اینڈ ڈیسپیچ سینٹر ہے نا یہ آٹومیٹڈ نہیں ہے مینیولی کام کرتے ہیں آفیشلز جو ہیں یہ فون پہ انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں سو پلانٹس کے ساتھ یہ فون پہ رابطے میں رہتے ہیں اور دیسپیچ سینٹر بھی فون پہ جھل رہا ہوتا ہے انڈیا اور واقسان کا بھی لگ بگ یہی نظام ہے تو ایک ریزن ٹیوزڈے والے جو پاور بلیک آؤٹ ہوئے ہیں اس کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ بجلی کی سپلائے اور ڈیمانڈ کی پیچھے ایک بہت بڑا اور سڈن گیپ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے جس وجہ سے یہ بلیک آؤٹ ہوا ہے جب بھی کبھی اچانک سے بڑا گیپ پیدا ہوتا ہے نا سپلائے اور ڈیمانڈ کے درمیان بجلی کے سسٹم میں تو پھر ایک چین رییکشن شروع ہوتا ہے اور ایک کے بعد ایک پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ لوڈ کی منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بند ہونے لگتے ہیں کیونکہ یہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں ٹیوزڈے کو تھرٹی ٹو پاور پلانٹس بنگلہ دیش کے اگڑم سے بند ہو گئے تھے میرے خاصے دو چار منٹ کے وقفے کے اندر بتیس پاور پلانٹ دھڑا دھڑک کے بعد ایک بند ہوئے ہیں اب اگر دس پرسنڈ کے آس پاس اگر سپلائے ڈیمانڈ کا گیپ ہوتا ہے نا اس طرح تو بنگلہ دیش کی جو نیشنل الیکٹرسٹی گریڈ ہے نا وہ اس کو ہینڈل کر لیتی ہے ابزورپ کر لیتی ہے شوق کو لیکن اس بار کچھ عجب ہوا ہے اس بار کچھ عجب ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ایکزیٹلی اصل جو دیکھنے کی بات ہے نا جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی سپلائے اور ڈیمانڈ کے درمیان اتنا جلدی ریپڈ گیپ آیا تو آیا کیسے سائیبر آٹیکس جو ہوتے ہیں نا جب بھی بجلی کے سسٹم کے اوپر سائیبر آٹیکس ہوتے ہیں تو اکثر وہ جو سائیبر واریئرز ہوتے ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ بجلی کی سپلائے اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو کم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بلیک آؤٹس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں یہاں بنگلہ دش میں کچھ وہی ہوا ہے جس طرح سائیبر آٹیکس میں ہوتا ہے نا بجلی کے گریڈوں کے اوپر سائیبر حملے ہوتے ہیں یہاں پر کچھ اسی طرح سے بجلی گئی ہے لیکن کیا یہ واقعی سائیبر حملہ تھا یا کوئی یہ ٹیکنیکل گریش تھا اس کی انکوائری ہو رہی ہے آئی ڈاؤٹ کہ بنگلہ دش سائیبر حملے کو ایڈنٹیفائن نہیں کر سکے گا اگر یہاں ہوا ہے نا سائیبر حملہ تو شاید وہ نہ کر پائیں اس کو ایڈنٹیفائن کیونکہ انڈیا کو بھی پتا نہیں چل بایا تھا دیکھیں نا انڈیا کو بھی نہیں پتا انڈیا کو بھی امریکنز نے بتایا کہ آپ کے اوپر سائیبر حملہ ہوا ہے مجھے جو چیز عجب لگ رہی ہے اس پورے کے پورے انسیڈنٹ میں وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہزار میگا وارٹ کا سرڈن گیپ پیدا ہوا تھا بجلی کی سپلائے کے اندر اور اس وقت جو ڈیمانڈ تھی نیشنل ڈیمانڈ وہ دس ہزار اکسو میگا وارٹ کے لگ بگ تھی تو اگر ایسا ہے یہ جو فگرز دیے جا رہے ہیں تو اگر ایسا ہے نا تو سپلائے اور ڈیمانڈ کا گیپ تو دس پرسنٹ کے آس پاس ہو رہا ہے یہ اور اتنا تو بنگلہ دش کی نیشنل گریڈ یوزولی بھی ایبزارب کر لیتی ہے تو پھر یہ کیوں ہوا سارا کا سارا واقعہ کچھ اور ہے اس کے پیچھے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا یہ دس پرسنٹ کا اگر گیپ ہوتا تو تریڈیشنل ہی یہ جو گریڈ ہے ان کی یہ ایبزارب کر لیتی اتنا شاک لیکن اس بار نہیں کر پائی تو کچھ اور ہوا ہے دوزار چودہ سے لے کر بنگلہ دش تین مرتبہ اس طرح کا بلیک آؤٹ دیکھ چکا ہے 2014 میں اس طرح کا ایک لیک آؤٹ ہو گیا تھا اور مزید کی بات یہ ہے اس کا ریزن آج تک کسی کو نہیں پتا چل پایا دوزار چودہ سے آج تک آپ دیکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں نوبڈی نوز کہ کیا ہوا تھا وجہ ڈیٹا نہیں ہے بنگلہ دش کے پاس آٹومیٹڈ سسٹم نہیں ہے مینیول سسٹم پر کام کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرح تو بہت سا ڈیٹا اصل میں ریکارڈ پر موجود نہیں ہے انویسٹی گیٹرز کے پاس جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا تو وہ کچھ آپ کو کہے نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے تکے مار سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اگزیکلی نہیں بتا سکتے اسی لئے میں نے کہا کہ اگر سائبر حملہ ہوا ہے تو بنگلہ دش اس کو پیک نہیں کر پائے گا ڈھونڈ نہیں پائے گا ایک اورا جب بات یہ ہے کہ بنگلہ دش کی جو پاور جنوریٹنگ کیپیسٹی ہے وہ پچیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ کی ہے یعنی کہ اتنی بجلی وہ پیدا کر سکتا ہے بنگلہ دش لیکن بنگلہ دش کی نیشنل گریٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ چودہ ہزار سات سو اسی میگا وارٹ کی ہے اتنی بجلی اٹھا سکتا ہے نیشنل گریٹ تو اس کا مطلب یہ ہے جو ریسورسز نیشنل گریٹ کی کیپیسٹی بڑھانے پر لگانے چاہیے تھے وہ لگائے گئے ہیں پاور جنوریٹنگ کیپیسٹی بڑھانے پر میسیف کیپیسٹی بڑھائی ہے انہوں نے آپ دیکھیں کہ چودہ ہزار اور پچیس ہزار کا گیپ ہے ادھر پچیس ہزار پانچ سو کی جنوریٹ کر سکتے ہیں لیکن نیشنل گریٹ لے رہا ہے چودہ ہزار تو یہ یہاں پر تھوڑا سا ریسورسز کو غلط طریقے سے الوکیٹ کیا گیا ہے میرے حساب سے لہذا اتنے سال کچھ زیادہ بہتر طریقے سے بجلی کے سسٹم کو منیج نہیں کیا گیا یہ بھی فیکٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی بنی ہے اس کی کیا ریپورٹ آتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ دوہزار چودہ والے بلیک آؤٹ کی طرح یہ والا بھی بلیک آؤٹ انڈیٹیکٹیڈ رہے گا کسی کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ اصل میں دوہزار بائیس اکتوبر میں ہوا کیا تھا یہ دس گھنڈے کے لیے اچانک سے بجلی کیوں چلی گئی تھی اس کی شاید ہمیں exactly findings جو ہیں ہمارے سامنے نہ آسکیں probably